اسلام علیکم مائی نیم از ماریا پروین این ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم پاک 301 کے سائیمن نمبر 1 کو سول کرنے جا رہے ہیں تو ویسے تو سلوشن میں کافی لیٹ اپلوڈ کر رہی ہوں مینز کہ آج 26 ہے تو ہمارے پاس ٹو ڈیز میں نہیں ہے تو میں سلوشن کافی لیٹ اپلوڈ کر رہی ہوں لیکن سٹورنٹس رہے ہیں وہ کافی بہت تھے کہ سلوشن منا دوں مطلب میں ویڈیو اپلوڈ کر دوں تو ویسے بھی میں تھوڑا بیزی تھی تو میں جلدی اپلوڈ نہیں کر سکی تو میں تھوڑا لیٹ اپلوڈ کر رہی ہوں تو لیٹ اپلوڈ کرنے کے لیے معذرت بھی جلدی سے سلوشن دیکھ لیتے ہیں تو ابجکٹیوز میں انہوں نے یہاں پر دیا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ کونسپٹ نالیج اور اس ابجکٹس ریٹل جو ہے وہ انکریز ہوگا انسٹرکشنز میں وہی ہیں کہ اگر آپ کی فائل کرپٹیڈ ہے میں اچھا جاتا ہے تو ملے گے اور اس کے بعد آپ کی مسایمنٹ کاپی نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نے اس کو ای-mail سممیٹ نہیں کروانا مطلب الامس پر ہی سمممیٹ کروانا ہے اور اس کے بعد ہے کہ آپ کا جو فند سائز ہوگا مطلب جو ورڈ کا سائز ہوگا ٹیکس کا وہ ٹویلو ہونا چاہیے اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور ٹائم نیو رومنس آپ نے رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو ٹائم نیو رومنس رکھنا ہے تو یہ چیز آپ نے خیال رکھنی ہے اس کے بعد ہمارے پاس نیکس قویشن کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پر دو قویشن دیئے گئے ہیں ہمارے پاس پہلا قویشن ہے جو ٹو نیشن تھیوری ہے کیا مطلب آپ کو لگتا ہے کہ وہ پکستان بننے کی وجہ تھی اس کے بعد ہم نے فائف پوائنٹس لکھنے ہیں اور یاد رہی کہ یہ قویشن ٹین مارکس کا ہے تو آپ نے ہر پوائنٹ جو ہے ٹین مارکس مل سکے اس کے بعد نیکس قویشن ہے مطلب ایٹین فیفٹی سیون کی جنگ تھی اس کی جو ہے کون سی ایسی ریزن تھی ریزیس اور سوشو اکانومک ٹھیک ہے وہ فائف پوائنٹس ہم نے دیکھنے ہیں اور یہ فائف مارکس کا قویشن ہے اب سلوشن دیکھ لیتے ہیں جلدی سے تو یہاں پر اس کا میں نے سلوشن بنا کر رکھا ہوا ہے پہلا ہمارے پاس قویشن تھا اس کو ضرورت مال آنے سکے تو لو ملک میں نے سلوشن اس کو بہترین محلنی منت cheese وہ سلوشن ہے ان میں سے چہتے ہیں یا بہت رہا کے چیز ratings بہترین اکرام میں ہیں اور ان کا الگ مذہب ہے اور الگ کلچر ہے سب کچھ ان کا ڈیفرنٹ ہے تو یہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتی تو اگر آپ گوھر کریں تو یہی پاکستان بننے کی وجہ تھی مطلب یہی وجہ تھی جس سے مسلمان جو ہیں وہ الگ ہوئے تھے اور ان کو الگ ملک ملا تھا مطلب پاکستان ملا تھا تو اس کی یہی بولیں گے کہ اس کی یہی ریزن ہے پاکستان بننے کی ٹو نشن تھیوری ٹھیک ہے یہ سٹو نشن تھیوری اس بیسی آف کرییشن آف پاکستان ٹھیک ہے اب فرس پوائنٹ جہاں پہ جو میں نے لکھا ہے جو مطلب مجھے لگا ہے فرس پوائنٹ ہے کہ یہ دونوں قومیں جو وہاں پہ رہتی تھی ان میں کیا تھا ان کا کلچر ان کا الیجیس ایوری تھی جو بھی وہاں پہ ان دونوں میں تھی وہ ڈیفرنٹ تھی تو مسلمانوں کے لئے یہ پھر پرابلم تھی کہ وہ ہندووں کے ساتھ جو ہے وہ سٹیک کریں مطلب ان کے ساتھ رہیں تو کیونکہ ان کا مذہب الگ تھا ان کا کلچر ان سے الگ تھا تو ان کے سب کو جب الگ تھا تو ان کے ساتھ ان کا رہنا مشکل تھا تو اس لئے ایک یہ نیزن میرے لئے ہو سکتی ہے مطلب میری نظر میں ہے کہ ٹو نیشن تھیوری جو ہے وہ اٹھے گی اور بیسیز آف پاکستان جو ہے تو اس کے بعد دوسرا مین اشو یہ جو ہے یہ سب سے مین پوائنٹ ہے ان کی لینگویج دونوں کی لینگویج ڈیفرنٹ تھی اور مسلمان جو ہیں وہ اردو کو جو ہے وہ پرموٹ کرنا چاہتے تھے کہ ان اردو زبان کو پرموٹ کیا جائے ٹھیک ہے تو ان میں جو مین اشو تھا وہ ان کی لینگویج کا تھا مطلب مسلمان اردو زبان جو ملت کرنا چاہتے تھے لیکن جو حندو تھے وہ نہیں کہ کہ ان اردو زبان کو پرموٹ کیا جائے ٹھیک ہے اور اسی وجہ سے اردو ہندی تیناز ہے جو ہیں وہ وا تھا قالت ہم ملت کرتے لگر اب عام preventing ان اردو ہندی تنازہ ہوا تھا تو وہاں پہ جو ہے وہ کلیر ہو گیا تھا کہ مسلمان ہیں وہ اب نمیس کی تافتے فرم positions�리 اپنی غader سکتے اور دونوں کو قومیں یہ اکٹھی نہیں رہ سکتی تو یہ بھی ایک گشو تھا رسی سے تو نیشن تھوری اور یہ بھی اس لنگ اگن کم ہے تو اس کے بعد پاکستان بنا اور مسلمان جو ہے وہ الگ ہو گئے تو اس کے بعد نیکسٹ مجھے لگتا ہے وہ کیا ہے کہ پولٹیکس میں جو ہے وہ کانگرس جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ تھی مطلب ہندووں کے ساتھ تھی لیکن مسلمانوں کو جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرتی تھی اور مسلمانوں کو کافی پروبلمز فیز کرنا پڑھی تھی پولٹیکس میں بھی تو اس لیے جو ہے وہ اپنے انہوں نے سوچا کہ اپنے رائٹ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی جب انڈیا کو سپورٹ کیا گیا مسلمانوں کو سپورٹ نہیں کیا گیا کانگرس نے سپورٹ نہیں کیا تو وہاں پہ بھی ان کو ندیشہ ہوا کہ یہاں پہ تو ہم نہیں رہ سکتے تو مطلب ایک یہ پوائنٹ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ مسلمانوں کو ان کے مذہب میں ازادی نہیں تھی مطلب وہ ازادی سے اپنی بادات وغیر نہیں کر سکتے تھے تو ان کو اپنی ورشپ میں اور ریجن میں کافی پروبلمز آ رہی تھی تو وہاں پہ بھی انہوں نے اپنا ایک سپورٹ ملک کیلئے دیمانڈ کی ایک یہ پوائنٹ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ دونوں قوموں کا الگ مذہب تھا تو مذہب پہ بھی ان میں جو ہے وہ مطلب نہیں بن رہی تھی اور ایک یہ پوائنٹ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں صحیح ہے اس کے بعد ایک اور پوائنٹ جو مطلب مجھے لگتا ہے وہ کیا ہے کہ جو مسلم تھے ان کو وہاں پہ جو آبز نہیں مل رہی تھی اور نہ ہی وہ رسپیکٹ مل رہی تھی تو وہ بے روزگار تھے وہ نوجوان سارے اور جہاں وہ برزخیر کے جو مسلمان تھے انہوں نے پھر مہابن کو یہ کافی ایشوز آئے جواب کے لیہات سے تو اس لئے انہوں نے سوچا کہ ہم لوگ اب اکٹھا نہیں رہ سکتے اور انہوں نے اپنا ایک الگ ملک کی جو ہے اور ڈیمانڈ کی اور پھر اس کے بارے تو نیشن تھیوری اور یہ سب کچھ ہوا تو یہ کچھ فائف پوائنٹس جو ہے میں نے آپ پہ لکھ دیا ہیں آپ ان میں تھوڑی بہت چینجنگ کر کے ان کو لکھ سکتے ہیں مطلب مینٹس جو پوائنٹ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کون کون سے پوائنٹس ہیں ان میں تھوڑی بہت چینجنگ کر لینا ہے اور ان کو آپ نے لکھ لینا ہے ایز ایز سیم نہ لکھئے گا سب کچھ لائک سیم ورڈنگ نہ کیجئے گا سیف ریٹنگ آپ کر سکتے ہیں پوائنٹس ان سے جو ہے ہلپ لے کے کہ یہ پوائنٹ آپ نے ایڈ کرنا یہ پوائنٹ ایڈ کرنا تو وہاں پہ ہلپ لے کے آپ ان میں تھوڑی بہت چینجنگ کر کے فائنٹس بنا کے لکھئے گا پوائنٹس کے جو ہے وہ مارکس ملتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ فرس قویسٹن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا آپ سیکنڈ قویسٹن کے طرف چلتے ہیں تو سیکنڈ قویسٹن ہمارے پاس کیا ہے کہ جو ہم نے بتانا ہے وار آف انڈیپینڈنس 1857 اس کی جو ہے ریزنز بتانی ہیں تو اس میں جو سب سے بڑی دیزن مطلب میں ریزن کیا ہے کہ مطلب کئی سالوں سے جو ہے برزغیر میں مسلمان جو ہے وہ حکومت کر رہے تھا لیکن جب برزغیر سوری برٹیس جو ہے انہوں نے جب حکومت کی تو ان کی پاور آگئی اور اس کی بات انہوں نے جو ہے وہ اپنی پاور کو واپس لینے کیلئے جو ہے وہ 1857 میں جو ہے وہ یہ جنگ کی اور یہ اس کی قیزر ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اپنی کافی ٹائم سے حکومت کی تھی لیکن اس کے بعد جب برٹیس آئے اس نے بہت ظلم کیا ان پر اور ان کے پاور آگئی انہوں نے اس پاور کو واپس لینے کیلئے جو ہے یہ جنگ کر رہی تھی اس کے بعد دوسری ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو جو ہے مطلب ڈیمیج کر رہے تھے مسلمانوں کے ڈیگنیٹی کو اور مسلمانوں کو وہ رسپیکٹ نہیں مل رہی تھی تو مطلب کیونکہ انہوں نے بہت ظلم کیا تھا جب برٹیس کی حکومت آئی تھی انہوں نے بہت ظلم کیے تھے مسلمانوں پر اور بہت زیادہ مشکلات ان کے لئے پیدا کر دی تھی تو ایک ہی بھی کوئرنٹ آپ کے ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد مسلمانوں میں جو ہے وہ مذہب میں ریزن ہے یہاں پہ مذہب تو ان کا مذہب جو ہے وہ پروٹیکٹ نہیں ہو رہا تھا مطلب کافی گرافی سٹری میں دیکھیں تو کافی ان کے مذہب کو لے کے کافی پروبلمز ہوئی تھی اور اس وجہ سے جو ہے انہوں نے کہ وہ آسانی سے اپنی عبادات وغیرہ نہیں کر سکتے تھے اور آسانی سے ان کے جو مسجدیں وغیرہ تو یہ ساری چیزیں ان کو مطلب انہوں نے کافی ان کو ڈسرپ کر دیا تھا ایک یہ پوائنٹ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے کہ مذہب کے لئے مذہب کو لیکے لازمی آئیڈ کیجئے گا بکاز مین پوائنٹ جو ہے وہ مذہب یہ ریلیجن ہی ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد نیکس پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بلٹیش گورنمنٹ تھی انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے وہ رولز اپلائی کیا تھے جو مسلم اور ہندوز کے اگینس تھے تو انہوں نے پھر اپنے حق کے لئے لڑنے کے لئے اور مطلب اپنے برابری کے لئے اپنے رائٹس کے لئے جو ہے وہ ایک قدم اٹھایا تھا مطلب یہ وار 1857 کی اور ایک پوائنٹ ہے کہ بلٹیش گورنمنٹ جو ہے اس نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے نیو بلٹس جو ہے وہ انڈیان آرمی میں انٹروز کروایا تھے اور یہ کیا تھا کہ یہ ان کے ریلیجنز کے باوٹ جو ہے یہ ایک مین ایشو تھا مسلمان دنوں کے اگینس تھا ان کے ریلیجنز کے اگینس تھا تو یہ پوائنٹ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ 5 پوائنٹس میں آپ کو بتا دیئیں انہوں نے تھوڑی بہت چینجن کر لینی ہے جو پوائنٹس بتا دیئیں تھوڑی بہت چینجن اور کوئی اور پوائنٹ بھی آپ کے مائن میں ہے بکیں دیکھیں اگر آپ کو پاائنٹ ملتا ہے تو اگر آپ کو پاائنٹ بھی کوئی انجھ پاائنٹ بھی چینdate یا وہاں سے اردیا wed گتے لپکانی لگتا esc لگتے ہیں اگر آپ کو اپنی ایڈ سے دو پاائنٹ واحد یا دو پاائنٹ بھی لگتے ہیں یا ہمیں لازمی آیڈ کرنا چاہیے ساتھ میں کوئی اید کی دو تین پاائنٹ یا آپ بکOS سے سب آپ کی خود کے معرینین نے بھی لگتا ہے یا آپ کو جو ہے وہ بک سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ پونٹس میں لازمی ایڈ کرنا چاہیے تو آپ وہ پونٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن وہ ریلیونٹ ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو آپ جو ہے تھوڑی بہو جننگ کر کے سب میٹ کروائیں گے ایک جس ہی کروائیں گے تو زیرو مارکس ملیں گے سٹارٹ میں ہی میں نے آپ کو بتایا ہے انسٹرکشنز میں دیا گیا ہے کہ سیم جو ہے اگر آپ کی کوپیڈ اسائیمنٹ ہوگی تو زیرو مارکس ملیں گے اور یہاں پہ سٹارٹس جو ہے کافی سارے میری ویڈیو دیکھوں گے تو جب سارے سٹارٹس ویڈیو دیکھیں گے تو موسٹلی ان میں سے سیم سمیٹ کروائیں گے سو بیٹر ہے کہ آپ لوگ سب جو ہے وہ تھوڑا بہو ڈیفرنٹ سلیوشن سمیٹ کروائیں تاکہ سب کو جو ہے وہ اچھے مارکس مل سکیں وزید سلیوشن آپ کے لئے ہلک رہا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگئے تو پیس ویڈیو کو لائک کیجئے گا فیڈبیک لازمی دیا کریں کہ میری ویڈیو آپ کو کیسے لگ رہی ہے چینل پڑھ نہیں ہوں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تھینکیو سو مچ فار واشنگ میری ویڈیو اللہ حافظ